موسیقی ستمبر تو شروع ہو گیا ہے لیکن گرمی ابھی بھی کافی شدت سے پاڑی ہے گرمی کی جو مطلب شدت ہے اس میں کمی نہیں آرہی ساڑھے چار بچ چکے ہیں لیکن دوپ ابھی بھی اچھی خاصی چمک رہی ہے تو شروع کرتے ہیں آج اپنی ویڈیو اور جس میں بتائیں گے کہ مونگرے کیسے جو ہم لگاتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 اس طرح سے آپ اس کو اتیار کر لیں گے یوں ایسے آپ پٹک لیں جب ان کی جرمنیشن شروع ہو جائے گی اور تقریباً ٹرانسفر کرنا بھی ہم بتائیں گے پہلے آج ہم آپ کو بتائیں گے ان کی سیڈلنگ کیسے کریں گے اب ہمارے سیڈل لگانے کے لئے یہ کیار ہو چکے ہیں یہ کلاس جو ہے اس کے اندر آپ یہ کلاس ہے اور یہ یوگرٹ بلا جو ہے کپ جو تیولیا ہو اس طرح کر کے آپ اپنے ان میں سیڈل لگا سکتے ہیں یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے سے یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کے اندر سیڈ لگائیں گے مونگرے کے سیڈ لگائیں گے کیسے ہم نے لگانے سیڈ آپ ایک ایک سیڈ لگائیں گے آپ ایسے دو دو تین تھیل بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹا گلاس ہے اس لئے اس کے اندر جسٹ میں ایک ایک دو دو یا تین جو ہے نا مطلب اتنے ہیں زیادہ زیادہ تین یہ چار سیڈ جو ہے نا وہ میں لگا ہوں گے اور اس کے بعد ہلکا ہلکا ان کو پر سے کور کریں گے ہم زیادہ مٹی کے اندر آپ نے اس کو نہیں پریس کرنا تاکہ ان کی صحیح اچھے طریقے سے جو جرمنیشن ہیں وہ ہو سکے تو اس طرح سے کر کے یہ ہمارے سیڈ ہم نے لگا لیے ہیں اب اس کے اندر بھی ہم لگائیں گے اس کو اپر سے کور کریں گے زیادہ کور نہیں کریں گے تاکہ مٹی کا پریشر اوپر زیادہ نہ پڑے ہلکا ہلکا ان کو کور کریں گے کور کرنے کے بعد ہم ہم اس کے اوپر وارٹر جو ہے اس کا چھڑکاؤ کریں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے چار یہ دو تین گلاس ہیں اور یہ چھوٹا سپن ڈینر اس کے اندر ہم لوگوں نے سیڈ لگا لیے ہیں اب ہلکا ہلکا آپ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کریں گے اس طرح سے کہ میں نے مونگرے کے آر اڈی بھی سیڈ لگائے ہوئے تھے تقریبا کوئی فیفٹین ڈیز پہلے کی بات ہے تو یہ اتنے اتنے یہ جو ہیں یہ مطلب یہ گروہ ہو گئے ہیں جیسے ہی تھوڑے سے اور جدہ گروہ ہوئیں گے پھر ہم ان کو کسی بڑے پاڑ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے اس کی اندر میں نے سیڈ لگائے تھے اور یہ جو سیڈ ہیں ان میں سے تقریباً یہ دیکھیں تین چار جو ہیں ان کی جرمینیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو گئی ہے یہ تھوڑا سا مجھے ویک لگ رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم نے مطلب چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اس کی بھی یہ جرمینیشن یہ چیک کریں یہ جرمینیشن ہو رہی ہے لیکن یہ ٹوٹ گیا ہے میرے سے نا تو اب یہ ہے کہ اب یہ منگرے جو ہے اتنی تنے مطلب ہے یہ جو تقریباً پندرہ دن پہلے میں نے پنیری لگائی تھی یہ سیڈ لگائے تھے ان کی یہ اتنی تنی پنیری بن گئی تو اب ہم تقریباً ایک ویک کے بعد جو ہے نا ان کو یہاں تو پاٹ میں شفٹ کریں گے یہاں پھر ہم جو ہے اس کو ڈریکٹ زمین کے اندر بھی لگا سکتے ہیں تو جب ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ وہ کس طرح سے ان کی شفٹنگ کی جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ نارمل سا یہ ایک بیک تھا جس کے اندر میں نے جو ہے نا وہ مطلب مٹی فل کر کے تو اس کے اندر جو میں نے سیڈ لگائے ہوئے تھے یہ سیڈ لگائے ہوئے تھے اور وہ سیڈ لگانے کے بعد میں نے ایدھر ان کو شفٹ کی ہے اس کے بعد جو ہے اب ہم تقریباً کوئی ایک ویک کے بعد ان کو کسی مطلب ایک ایک جو ہے زیادہ گروہ ہوئیں گے تو پھر ان کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے کسی بڑے پوٹ میں تاکہ اچھے سے جو ہمارے مونگرے ہیں وہ مونگرے کی جو یہ مطلب گروہ ہو سکے اور زیادہ زیادہ یہ جو انا فروٹنگ کر سکے ہیں تو گرمی بہت زیادہ ہے ابھی بھی گرمی کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ اتنے مطلب یہ ان کی کنڈیشن چیک کریں آپ کے مرچائے مرچائے ہیں ابھی بھی اتنے فریش نہیں ہیں جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے لیکن جیسے یہ ستمبر خاتم ہو جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ جو ونٹر کی جو سردیوں کی جو سبزیاں ہیں وہ مطلب اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا ارزالٹ دیں گی فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے کچھ میتھی کے سیلڈ لگائی ہوئے ہیں وہ ہلکی ہلکی ان کی جنمنیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میتھی یہاں میں نے گروہ کی ہوئی ہے یہ ایک میں نے چلی کا جو ہے وہ یہاں چلی لگائی ہوئی ہے اس کا جو یہ اتنا چھوٹا سا بھی پلان تیار ہوا ہے تو جیسے جیسے ان کی صحیح گروہت ہوتی جائے گی میں آپ کے ساتھ رزانہ اپنے جو یہ وڈیو ہے یہ شیئر کروں گی اپنا جو ایکسپیرینس ہے کہ یہ میرا گارننگ کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ارزالٹ نکلتا ہے یہ میتھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی یہ چیک کریں اس کی جرمیلیشن بہت زبردست ہو رہی ہے لیکن یہ چھوٹی 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 ہیں اس میں تو اس کے لئے ہمیں جو ہے نا وہ سپری کے ضرورت ہے تو فرنڈز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے یہ پالک رو کی ہوئی ہے یہ چھوٹی چھوٹی یہ پالک ہے یہ بھی تقریبا آج سے میں نے کوئی پندرہ دن پہلے رگائی تھی یہ بھی ماشاءاللہ صحیح ٹھیک ہے یہ بھی اور آج کے لئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ انشاءاللہ ملیں گے اب کل یہ چیزیں یہاں جو ہیں یہ میں نے ارینج کر کر رکھتی ہیں تو انشاءاللہ آج اپنی وڈیو کو یہیں اختیام کروں گی ملیں گے کل ایک نئی وڈیو پر ساتھ کیسا لگا آپ کو آج کا ایکسپیڈینس کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے میری ہوس لاپس آئی ہو جائے گی تو آپ سے چاہوں گی اجازت انشاءاللہ